پروو بھی دکھاؤں گا جو ٹریڈ میں میں نے اسے بائی کیا تھا انتیس آٹھ دوہزار اکیس کو اور مجھے شیب نے تقریبا تقریبا جو ابھی پروفٹ دیا ہے جو وہ ون ہنڈر ڈالر تھا ابھی تقریبا چھے سو تیس ڈالر ہو چکا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس اس time میں نے جو انویسٹ کیا تھا وہ سولہ ہزار روپے انویسٹ کیے تھے اور سولہ ہزار روپے ابھی تقریبا تقریبا ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار کو کراس کر چکے ہیں ج مطلب کہ ڈیڑھ منت یا دو منت میں یہ لانگ ٹرم ایک سٹیٹیجی ہے کرپٹو کرنسی میں چلنے کے لیے سلام علیکم گائز بزنس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں ہوتا ہے راجپوت دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے ایک ایمپورٹنٹ ٹاپیک ڈسکس کرنا تھا وہ یہ تھا کہ کل یا پرسو سے مجھے کافی سارے میسیج آ رہے ہیں لوگوں کے جو لوگ روائل کیوں میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں سپورٹ ریڈنگ یا ٹریپٹو میں سپ ہوتی تھاؤزنڈ کو ٹچ کر کے ابھی دوبارہ بٹکوئن نے ففٹی ٹو تھاؤزنڈ کی جو ان کا ریزسٹنس لیول تھا وہ توڑا ہے ففٹی فائف تھاؤزنڈ کو ٹچ کیا ہے لیکن ہمارا جو پورٹ فولیو ہے وہ جو اس میں جو لاؤس ہمارا ہوا تھا وہ ابھی تقریق کور نہیں ہوا تو ایک بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں ایک سمپل اور سادھا سی بات یہ ہے کہ دیکھیں بٹکوئن ففٹی فائف کو کروس کیا ہے آلٹ کوئن نے نہیں کیا بٹکوئن کیا ہے آلٹ کوئن کیا ہے بٹکوئن ایک علیدہ کرپٹو کرنسی ہے آلٹ کوئنز بٹکوئنز کے علاوہ جو کرپٹو کرنسیز ہیں جیسے کہ دس ہزار کرپٹو کرنسیز ہیں آپ کوئن مارکیٹ کیاپ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں جو بٹکوئن کے علاوہ جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں بین بی ایتھریم لائٹ کوئنز اس کے علاوہ کوٹی یہ ڈیفرنٹ اور کوئنز جو ہیں ڈیفرنٹ جو کوئن ہیں وہ سارے کوئن جو ہے وہ ٹوکنز کچھ ٹوکنز ہوتے ہیں کچھ انفٹیز ہوتے ہیں کچھ مطلب کہ کوئنز ہوتے ہیں یہ آٹھ کوئنز کے اندر آتے ہیں بٹکوئن کے علاوہ جتنے کوئنز ہیں تو سمپل یہ ہے کہ ریلی جو پکڑی ہے وہ بٹکوئن نے پکڑی ہے جسٹ ان کا اگر بٹکوئن میں لاؤس تھا تو ان کا لاؤس ریکوور ہو چکا ہوگا اور وہ پروفٹ میں جا رہے ہوگا اگر فورٹی ٹو تھاؤزنڈ پہ بھی انہوں نے بٹکوئن بائی کیا تھا فورٹی ایٹ پہ گیا فورٹی بے گیا لیکن ان کا لاؤس ریکوور ہو گئے ویڈن منت اور لیکن ابھی آٹھ کوئنز نے اتنا اچھا موو نہیں پکڑا ہے جتنے آٹھ کوئنز تھے آپ بین بی کو دیکھ لیں تھیریم کو دیکھ لیں جتنے بھی آٹھ کوئنز تھے وہ ابھی اس فلکچویشن میں نہیں ہے جو اس نے بوم پکڑنا تھا لیکن خوش خبری اور مزے کی بات یہ ہے کہ آٹھ کوئنز میں بوم ابھی آنا ہے آٹھ کوئنز میں ابھی پروفٹ کی ریلی آنی ہے اور یہ ریلی دوہزار سولہ سترہ چودہ اور ان دورانی ہے کہ اگر ہم دیکھیں گراف کو تو اس گراف میں بھی ایک لیمٹ تک جب بیٹکوئن سٹیبل ہوتا ہے بیٹکوئن جب تک سٹیبل نہیں ہوتا تب تک آرڈ کوئن کے اندر ریلی نہیں آتی ابھی بیٹکوئن جب سٹیبل ہو جائے گا ابھی جو موو نظر آرہے بیٹکوئن کا کہ ففٹی فائز تاؤزن کو بیٹکوئن نے کراس کیا ففٹی چل رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ ابھی تھوڑا بہر ڈاؤن ہوگا تھوڑا بہر تب پھر ڈاؤن پھر اپ ہوگا اس کے بعد پمپنگ ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ فنڈامنٹل مارکیٹر نیوز کوئی آ جاتی ہے تو امید ہے اس کو بھی کراس کر سکتا ہے سکسٹی فور تھاؤزن کا ٹوٹل آل ٹیم ہائی ہے تو کیا ہے جن لوگوں نے سیمپل روائل کیوں میں یا جن لوگوں نے بائنانس میں آلٹ کوئنز بائی کیے تھے یا آلٹ کوئنز لے کے رکھے تھے تو انہیں تب تک ان کا لاؤس ریکاور نہیں ہوگا جب تک آلٹ کوئنز کے اندر ایک اچھی پروفٹ کی ریلی نہیں دیکھنے میں آتی یہ چیز کہا ہے کہ انکریب انشاءاللہ انشاءاللہ انکریب یہ پروفٹ کی ریلی آئے گی آلٹ کوئنز میں اور آپ کا لاؤس ریکاور ہو جائے گا ابھی جیسے کہ کافی سارے لوگ جو روائل کیوں کر رہے ہیں روائل کیوں کے اندر ان لوگوں نے بائنگ کی جو ڈیفرنڈ لوگ ہیں کافی سارے لوگ ہیں بی ٹی سی کی کم ہی لوگوں نے بائنگ کی ہوگی تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے بی ٹی سی کی بائنگ کی ہوگی اس کے علاوہ تقریباً نے آلٹ کوئنز میں انویس کی ہوگا یا جو لوگ سرکل کو فالو کر رہے ہیں یا سائنس سٹریجی کو فالو کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک سپورٹ ٹریڈنگ ہی ہے سپورٹ ٹریڈنگ ہی ہے آپ خود دیکھ لیں اگر آپ اپنی bury key कie open कرے quantitative میں جائیں quantitative میں جانے کے بعد trade setting کو دیکھیں trade setting میں یہ دیکھیں کہ اس coin کی buying میں ڈالس میں جب آپ نے کیAm pay čاپ جس point فین لیکن ابھی تک وو اٹھرینڈ پکڑے گی اور وہ trend انساءاللہ Какم رہے گا مارکیٹ میں اور آپ کو ایک اچھا پروفٹ مارکیٹ دے کے جائے گی آپ کا جو لوس لوس تمہیں اس کو نہیں کہوں گا جو آپ ہولڈنگ پہ دے وہ ہولڈنگز آپ کی ریکاور ہوگی اور ہولڈنگز آپ کلیر کر پائیں گے سہیے بی ٹی سی آپ کو آئے آرٹ کوئن اپنی آرٹ کوئن انشاء اللہ ریلی آنے والی ہے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آرٹ کوئن پمپ کریں گے اور دوسری بات آ جاتی ہے شیب کی شیب انہوں کی جہاں میں بات کروں شیب انہوں نے اچھا کی پروفٹ دیا ہے بہت اچھا پروفٹ دیا ہے تقریبا 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 تکریبا تھریکس کے قریب پروفٹ دیا ہے مجھے میں اگر اپنی بات کروں میں نے تو شیب کو ٹوینتی نائن اگست کو بائے کیا تھا شیب کو مطلب کے آٹھویں مہینے کے آخری تاریخوں میں بائے کیا تھا شیب کو تو 관심 کیا ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں اپنے پورٹفولیو کیسے منٹین کرتا ہوں کہ جو ایسے کوئنز ہیں جو فنڈامنٹلی تھوڑے سے سٹرونگ ہوتے لیکن شیب کی جہاں تک میں بات کروں شیب کوئی فنڈامنٹلی سٹرونگ نہیں تھا اگر دیکھا جائے گوں کہ شیب اتھیریم کا ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے تو اس کے ناتے شیب کوئی اتنا فنڈامنٹلی سٹرونگ نہیں تھا اور کافی سرے لوگ اس کو سجیس بھی نہیں کر رہے تھے کہ آپ شیب کے اندر انویسٹ کریں یہ شیب لانگ ٹرم پہ ہے میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ شیب کی جہاں تک بات کی جائے تو شیب کوئی جو ہے وہ اتنا خاص مطلب کے فنڈامنٹلی سٹرونگ کوئی نہیں لیکن میں نے پھر بھی کچھ ایسے سے کوئنز ہیں جو بلکل ڈاؤن پہ پڑھے میں نے کچھ چیزیں دیکھتے ہوئے ان میں ون ہنڈر ڈالر فیفٹی ڈالر ٹن ڈالر ٹوئنٹی ڈالر ٹھئرٹی ڈالر اپنے پورٹفولیو میں چھوڑ دیتا ہوں اور میں آپ کو پروو بھی دکھاؤں گا جو ٹریڈ میں میں نے اسے بائی کیا تھا انتیس آٹھ دوہزار اکیس کو اور مجھے شیب نے تقریبا تقریبا جو ابھی پروفٹ دیا ہے جو وہ ون ہنڈر ڈالر تھا ابھی تقریبا چھے سو تیس ڈالر ہو چکا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس اس نے میں نے جو انویسٹ کیا تھا وہ سولہ ہزار روپے انویسٹ کیے تھے اور سولہ ہزار روپے ابھی تقریبا تقریبا ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار کو کراس کر چکے ہیں جس مطلب کہ ڈیڑھ منت یا دو منت میں یہ لانگ ٹرم ایک سٹیٹیجی ہے کرپٹو کرنسی میں چلنے کے لیے ادروائز ابھی جو نیوز آ رہی ہیں کہ شیب شیبہ کوئن میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا رہا ہے شیبہ میں وہ وہاں سے نکال لیں کیونکہ لگتا ہے کہ شیبہ کوئن فیوچر میں پھر سے ڈاؤن ہوگا اور آپ نے جو ابھی پروفٹ بنے ہیں آپ یہ بھی کھو دیں گے اور مجھے بھی ایسا نظر آ رہے کیوں کیونکہ شیبہ کوئن کے اگر پیچھے دیکھا جائے بیک پہ تو کوئی وجوہات نہیں ہے اس کے پمپ ہونے کی جس سے ایک وجہ ہے وہ ایلان مسک کا ٹویٹس ایلان مسک نے جیسے ایسے ڈوج کوئن کو اٹھایا ڈوج کوئن کو اٹھانے کے بعد دوبارہ سے اس کو چھوڑ دیا ابھی وہ بالکل روڈ ایڈ پہ چاہ رہا ہے جنہوں نے انویسٹ کی تھی رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں لیکن ابھی ہولڈنگ پہ بیٹھیں تو نہ ہو کہ شیبہ کوئن بھی آپ لوگوں کے سامنے ایسے مسئلہ مسائل پیش کریں مسئلہ مسائل آپ کو پیش ہو تو کوشش کریں جن لوگ نے پروفٹ بنا لیا ہے تو پروفٹ کلوز کر کے سائیڈ پہ ہو جائے اگر اگر آپ لوگوں نے ابھی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں شیبہ میں تو ابھی کوئی ٹائم لی انویسٹ کرنے کا الحمدللہ ہم شیبہ کوئن سے تقریبا تقریبا ٹو ٹو ٹری ایکس سے بھی زیادہ کا پروفٹ بنا چکے ہیں صحیح ابھی تو بہت زیادہ منا چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تو اس طریقے سے چلا جاتا ہے سٹیٹیجی میں اور لاس میں ایک ویڈیو چڑھائیے کہ اس منت میں آپ کن کوئنز میں انویسٹ کر کے اچھا پروفٹ بنا سکتے ہیں دس کوئن کی میں نے لیسٹ آپ لوگوں سے شیئر کی ہے اور انشاءاللہ اس منت کے انڈ کے اوپر جب آلٹ کوئنز میں ایک ریلی آئے گی اس کے بعد یہ ایک ہمارے انیلیسز ہوتے ہیں انیلیسز کے بنیاد پر آپ کو اپنا انیلیسز کرنا بھی بہت ضروری ہے آپ اپنی ریسرچ کریں اس کے بعد آپ کسی بھی کوئن میں انویسٹ کریں ہم آپ سے شیئر کر دیتے ہیں اپنا ایکسپیرینس ہر بندے کے اپنی ریسرچ ہوتی ہے آپ ہر کے بعد ان کی ریسرچ بھی غور افی کر کریں تو آپ کرپٹو کرنسی کی اس مہم سے اچھا خاصہ کم آ سکتے ہیں تو دوستو جو لوگ کورس کرنا چاہتے ہیں ہماری اکیڈمی سے ٹی بی اے بزن تائر اچپوت بزنس اکیڈمی کے طرح کرپٹو کرنسی کا فور ایکسٹریڈنگ کا مطلب کہ اس کے لیے پاکستان مرکٹائل ایکسچینج کا یا پاکستان سٹاک ایکسچینج کا یا مارکیٹنگ کا جسٹ کورس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جسٹ 8000 فی ہے ہماری کرپٹو کرنسی کے کورس کی لائف ٹائم کے لیے آپ جوائن ہو سکتے ہیں ہمارے کورس میں ہمارے پیڈ گروپس میں تو جلتا جل جوائن ہو جیئے thank you so much آج کی ویڈیو میں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس